السلام علیکم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنے رب کی پناہ میں ہوں گے آج چانپ مسالہ کی ریسبی میں آپ سب سے شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی بغیر پیاس اور کچری پورڈر بغیر کوکر کے ڈینڈر جوسی اور فریش رنگت کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کون سا مسالہ اور کس وقت استعمال کرنا ہے اور چانپس کا ذائقہ اور جوسی بنانے کے لیے آخر میں کس چیز کا استعمال کرتی ہوں چانپس مسالہ بنانے کے لیے ایک کھلے برطن میں اتنا پانی ڈالا کہ ایک کلو چانپس اچھی طرح سے پانی کی اندر ڈیپ ہو جائیں چانپس کو پانی میں ڈالنے سے پہلے ون ٹی سپون سرکہ پانی میں شامل کروں گی اس کے بعد چانپس کو پانی میں پندرہ منٹ رکھنا ہے پندرہ منٹ کے بعد چانپس کو پانی سے نکال کر چھلنی میں رکھنا ہے کہ چانپس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے سٹوف پہ میڈیم فلیم پہ پین کو رکھا ہوا ہے اور ہاف کپ آئل اس میں ڈال دیا جیسے ہی آئل گرم ہوا تو ٹو ٹیبل سپون ادھرک اور لیسن باریک اٹھا ہوا وہ اس میں شامل کر دیا اب لکڑی کے چمچ کی مدد سے اس کو آئل کے ساتھ اس طرح سے فرائے کروں گی لیکن ساتھ ہی اس میں گرم مسالہ بھی شامل کر دینا ہے چار سبزہ لیچی دو بڑی اس طرح سے دارچینی کا ایک بڑا پیس اور چھے ساتھ لونگ وہ ادھرک اور لیسن کے ساتھ ہی شامل کر دیئے یہ سابت مسالے کو میں آئل کے ساتھ پہلے نہیں کر کر آتی لیسن ہو یا پیاز ہو اس کے ساتھ ہی میں شامل کر دیوں اس طرح سے دونوں کا فلیور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ملتا ہے اب اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ لیسن کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے اور اس کی رنگت بھی چینج ہونا شروع ہو جائے جیسے ہی لیسن کی رنگت چینج ہونا شروع ہوتی ہے تو چانپس کے جو پیسیز ہیں ان کو ایک ایک کر کے پین کی سرفیس پہ اس طرح سے رکھتے جانا ہے یکدم سارے پیسیز نہیں رکھنے اکٹھے مقصد یہ ہے کہ سارے پیسیز ایک ساتھ نہیں رکھنے اس کی جو سرفیس ہے پین کی اس پہ ایک ایک کر کے پیس رکھنا ہے تو چانپس کا جو اپنا مویسٹر ہے جو پانی کے اندر ڈپ کیا تھا تھوڑا بہت جو اس کے اندر ہے آئل میں ڈالتے ہی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے آئل میں ڈالنے کے بعد چانپس کو بہت زیادہ لکڑی کے چمچ سے یا کوئی اور بھی چمچ ہے تو بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا کچھ دیر کے لیے ایسے ہی اس کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھا کچھ دیر کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑا تو ایک منٹ کے بعد چانپس کی رنگت چینج ہونا شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ادرک اور لیسن بھی فرائی ہوتا جا رہا ہے مسالوں کی جو فلیور ہے وہ بھی ان کے ساتھ مکس ہو رہا ہے چانپس کے ساتھ اب یہ ثابت لال میرچے ہیں بارادت وہ بھی شامل کرنی ہے اس میں اب ون ٹی سپون کالی میرچ ہے ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون ثابت دھنیا ہے ون ٹی بل سپون زیرہ ہے ثابت اب یہ دیکھئے کہ کس وقت یہ چیزیں میں شامل کرتی ہوں اور کس طرح سے کرتی ہوں ثابت کرتی ہوں یا گرائنڈ کر کے کرتی ہوں اب ان تینوں چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ہے اور یہ ثابت لال میرچیں الگ سے ہیں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے دیکھنا ہے کہ یہ کس سٹیج پر یہ میرچیں شامل کرتی ہوں اب تین منٹ ہو گئے ہیں چانپس کو فرائے ہوتے ہوئے لیکن اب بھی اس کے اندر یہ دیکھئے اس کی جو ہے بلڈ کا ایک طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی یہ اچھی طرح سے فرائے نہیں ہوئی اس طرح سے میں ان کی چمچ کے ساتھ ان کی سائٹز بھی چینج کروں گی اور کچھ دیر کے لیے آف فرائے کروں گی تین منٹ کے بعد اب میں نے اس میں حلدی شامل کر دی ہے ہافی سپون حلدی شامل کرنے کے بعد ابھی مزید اس کو میں فرائے کروں گی چار منٹ ہو گئے ہیں مجھے فرائے کرتے ہوئے چانپس کو حلدی ڈالنے کے بعد اب اس پوائنٹ پہ میں نے ثابت لال مرچیں شامل کر دی ہیں مرچیں شامل کرنے کے بعد کوئی ان کو میں نے فرائے نہیں کرنا اب اس میں میں نے ہاف کپ پانی کا ڈال لیا پانی ڈالنے کے بعد اس طرح سے مکس کروں گی تاکہ اچھی طرح سے جو ہیں تمام چیزیں مرچیں اور چانپس اور جب پہلے مسالہ جاتے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو دھکن سے میں نے ڈاب دیا ہے فلیم نیچے لو ہے لو فلیم پہ اب میں اس کو پچیس سے تیس منٹ اس طرح سے میں نے اس کو رکھنا ہے پچیس سے تیس منٹ یہ دیکھئے ٹائم ہو چکا ہے کہ پچیس تیس منٹ کے بعد میں نے ڈھکن اٹھایا ابھی یہ بہت ٹینڈر نہیں ہوئی اب اس پوائنٹ پہ میں نے آٹھ حدد چھوٹے سائز کے ٹماتر لیے ہیں ان کو ہاف کیا اور جتنی بھی یہ چانپس ہیں ان کی اوپر اس طرح سے ہاف ٹماتر جو ہے یہ پیسیز ان کے اس طرح سے رکھتی جاؤں گی یہ پیسیز رکھنے کے بعد پھر سے میں نے ڈھکن سے ان کو ڈھاپ دینا ہے جتنی دیر میں ٹماتر نرم ہوتے ہیں اتنی دیر میں کالی میرچ اور زیرا سابدنیا اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا دس منٹ کے بعد میں نے ڈھکن اٹھایا تو ٹماتر کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں اب ان کا اس طرح سے چھلکہ اتارتے جانا ہے یہ دیکھئے کتنی آسانی سے ان کا چھلکہ اترتا جا رہا ہے ہر ہاف پیس کے اوپر سے اسی طرح سے ان کا چھلکہ اتارتی جاؤں گی یہ دیکھئے کتنی آرام سے بورے کے پورا چھلکہ جو ہے تمام پیسیز کے اس طرح سے چھلکے اتارنے کے بعد لکڑی کے چمچ کی مدد سے اس کو میں نے مزید کچل دینا ہے یہ جو اس کا گدہ ہے اندر سے چھلکے کے اندر سے گدہ جو ہے اب فلیم یہ پہلے میڈیم فلیم میڈیم اور لوگ کے درمیان فلیم تھی لیکن اب میں نے خائ فلیم کر دیا ہے اس لیے کہ ٹوماتروں کو جو پانی نکلا ہے اس پانی کو بھی ہم نے یہ جو چامس ہیں اس کے ساتھ اس پانی کو خوشک بھی کرنا ہے اور ہماری چامس جو ہیں تین حصے ماشاءاللہ سے یہ ایک طرح سے کھوک ہو چکی ہیں اب لکڑی کے چمچ کی مدد سے اس طرح سے ان ٹوماتروں کے گدہ کو میں نے یہ اس طرح سے مسل دوں گی کہ ایک اچھا سا مسالہ آ جائے اب دیکھئے میں نے اس میں کسی طرح کا بھی پیاز اور کوئی اور چیز استعمال نہیں کی اب اسی کا ہی یہ مسالہ دیکھئے کتنا مزے کا کھٹا کھٹا سا مسالہ اور جو ہماری چامس ہیں وہ بھی بہت ٹینڈر ہو جائیں گی اب یہ جو تین چیزیں تھیں کالی میرد زیرہ اور خوشک دھنیا وہ مسالہ پیسا ہوا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا سارا ہی مسالہ میں نے شامل کرنا ہے یہ ایک کلو چامس کے لئے بلکل پرفیکٹ اس کا جو ویٹ ہے پرفیکٹ ہے آئی سی کو پورے کو میں نے اس میں شامل کر دیا اب یہ دیکھئے آپ سوچ رہی ہوں گے کہ نمک تو ڈالا نہیں اگر میں شروع میں اب ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں نمک ڈال دیا اگر شروع میں میں یہ نمک ڈالتی تو یہ چامس تو ہیں بلکل ایک سخت ہو جانی تھی اتنی جلدی سے یہ نہیں کرنی تھی جتنا کہ جو ٹائم ابھی ہم نے ان کو دیا ہے اب اس پوائنٹ پر یہ دیکھئے اب اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون شگر چینی میں نے اس میں شامل کر دی اس کا مقصد ایک طرح سے یہ چامس کو گلنے میں بھی مدد دے گی مزید سوفٹ ہونے میں بھی جوسی ہونے میں بھی اور اس سے اس کی رنگت بھی بہت شائن آئے گی چامس کے اوپر اب ون ٹی سپون میں نے اس میں خوشک میں تھی کسوری میں تھی نہیں ہے وہ اس میں شامل کر دی اور اس پوائنٹ میں نے ایک کپ دہی کا پھینٹا ہوا وہ اس میں شامل کر دیا اب ہم تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد پھر سے میں نے ان کو ڈھام دینا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ان کا ذائقہ بھی بنا ہے اور یہ دیکھئے کافی حد تک جو ہے یہ ہماری جو چامس ہیں یہ بلکل دیکھئے یہ کتنی ایک نرم اور بلکل جس کو کہتے ہیں کہ گل چکی ہیں لیکن ابھی مزید اس کو میں نے ٹائم دینا ہے اب کچھ دیر کے لیے پھر میں نے پانچ منٹ کے لیے ان کو ڈھام دیا اور جو دہی ڈالا تھا چینی ڈالی تھی اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ چامس بلکل اور بھی نرم ہو گئی اب جیسے ہی یہ مکمل ہوئی تو اس کو میں نے ڈی شورٹ کرنا شروع کر دیا یہ دیکھئے مزیدار چامس مسالہ تیار ہے پرنس آج کی چامس مسالہ کی ریسپی پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کومنٹس باکس میں پلیس مجھے ضرور بتائیے کہ چامس بنانے کا یہ طریق اور ذائقہ آپ کو کیسا لگا اور آپ اپنے کانوں کے ذائقے کو بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی